ماشاءاللہ خشبو بہت اچھی ہے یہ گھیوہ آ چکا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مزیدار سی لونسی ہماری پارل شکن کی ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گی اسلام علیکم کیا حال چالیں میرے بہن بھائیو بسم اللہ الرومان الرحیم آج میں پکا رہی ہوں پالک چکن ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پیاز اور تیل ڈال دی ہے یہ میں چلے پر رکھ دیتے ہوں برون ہو جائے ہلکے ہلکے سے ایک چمچ میں نے مرچ کا لی ہے آدھا چمچ حلدی کا آدھا چمچی نمک کا لی ہے ایک کلو مرگی ہے دو ٹماٹر ہے یہ لسن ازرکا پیسٹ ہے یہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے وہ بھی میں آپ کو دخواہ دیتی ہوں پالک دی یہ دیکھیں پالک پک رہی ہے ادھر میں نے پالک رکھ دی ادھر میں مرگی بھونکے پالک میں ڈال دوں گی ہاں جی یہ دیکھیں پیاز ہو رہے ہیں تھوڑے سے اور کروں گی ہلکے ہلکے سے برون تو پھر اس میں نہ مرگی ٹماٹر لسن ازرکا پیسٹ جا کے نہ بھونوں گی تو پھر اس کے بعد مسالہ ڈال دیں گے تھوڑے سی گلا کے نہ مرگی وہ پالک میں ڈال دیں گے آج بچے کہہ رہے تھے مرگی پکا لو پالک مرگی پکانے کا روز آنا بہت مسئلہ ہے کیا پکائیں تو پھر بچے کہنے لگے آئیے ہی پکا لیں آپ چلیں میں نے کہا یہ پالک بھی اچھی ہے مرگی پالک بن جاتی تو پھر میں نے یہ پکا لیا جاتی ہاں جی یہ دیکھیں برون ہو گئے ہیں پیاس مرگی پھر میں نے چھٹے سے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ میں نے نا ڈال دیا سے چھٹے نہ ہوئے چھٹے سے ہونے لگتے ہیں اب اسے بھونتے ہیں بھوننے کے بعد ہمسا لگا ہوتے ہیں ہی میں آپ کو دکھاتے ہیں ڈاس میٹ بھونتے ہیں ہم نے بھون دیا ہے مصر درک ڈال کے اور تمانٹے ڈال کے دو میں نے نہ مسا لے دا جو میں نے آپ کو بتایا کہ نہ مسا لے دا اب اس کے ہم کیا کرے گے مزید پکائیں گے اس کو پالک میں یہ ڈال دے تو پانچ پھر میں ہم لوگ بھون لے ہمیں پاک پھر کے بعد ہم پاک پاک پھر لے پاک پاک پھر کے بعد ہم پاک پھری جاتے ہیں ممکس کردی ممکس کردی مجھے دار شویکن پھر میں ہمپاک پھر میں کیسے بھائیں جائیں پانی کو خوش کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کی نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ نہیں آئیں جلسے مرچانے کے ساتھ جوڑ جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید نسے اچھے ہرمیشنوں نے دیتے رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری جونسی آج کی ریسپی ہے چکن پالک کی تیار ہو گئی ہے اور آپ لوگوں نے دے ستے ہیں کہ پالک جونسی ہے وہ بھی اپنی شکل پر قرار رکھے ہوئے چکن پالک سے وہ بھی گل گیا ہے جو پالک ہے بلکل لیٹی سی نہیں ہوگی مطلب اس کو ہم لوگوں نے گریانڈ نہیں کیا تو بہت اچھی سی یہ جونسی ہے چکن پالک کے ریسپی تیار ہو گئی ہے تو بیورٹ امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو چکن پالک بنانی نہیں آتی یا جب پالک کو گریانڈ کر کے بناتے ہیں ان کے لئے یہ منفرد چیز ہے اور یقین ہے وہ اس کو پسند کریں گے اور ہمیں اپنی فیڈبیک دیں گے تو بیورٹ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ اکنی ریسپی لے کر ہوں گے دوبارہ حاضر تب تک کے لئے ہمیں دے اجازت ہم آپ کے لئے دعا کو میں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ